اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور میں بھی خیریت سے ہوں اللہ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے سیحت و درستی کے ساتھ سب کو اچھا رکھے اور خوش آباد رکھے اپنے گھر میں اچھا جی تو تھوڑی سی بات ہم یہ کریں گے کہ میں ویسے کافی سارے چینلز دیکھتی ہوں یوٹیوب پہ جو جو اچھے چینلز ہیں یہ کوئی میں پیٹ پرموشن نہیں کر رہی ہوں میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ مجھے جو چینلز اچھے لگتے ہیں میں سوچ رہی ہوں کہ وہ سارے میں بتاؤں سپیشلی ان لوگوں کو جو ہو سکتے ہیں نہ دیکھتے ہوں تو میں جو جو اچھے چینلز دیکھتی ہوں اور وہ سکسس فول ہے انہیں شاید کوئی پرموشن کی ضرورت بھی نہیں ہے تو میں خیر وہ گاویٹ کروں گی بتاؤں گی تو ان میں سے کافی سارے اچھے چینلز ہیں جو کچھ حکیموں کے ہیں کچھ ڈاکٹرز کے ہیں کوئی جو اچھے نیوز چینلز ہیں کچھ کوکنگ کے اچھے چینلز ہیں کچھ اچھے فنی چینلز ہیں جو واقعی اچھا کام کر رہے ہیں کوئی کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں وہ چینلز ہیں کچھ اچھے چینلز بھی ہیں جن کو ہیلپ بھی ضرورت ہے تو میں بہت سارے چینلز ووچ کرتی ہوں تو جو ہے وہ میں ایک دن آپ کو سارے لکھ کے رکھوں گی نام اور پھر میں ضرور بتاؤں گی اور ان میں سے ایک ہے بنت فاطمہ اولڈ ہوم تو وہ میں ضرور دیکھتی ہوں کیونکہ وہ ساری ماں وہاں اولڈ ہوم میں رہتی ہیں اور اور وہاں بہت اچھی ان کی ٹیک کیر ہوتی ہے اور بہت اچھا خیال رکھا جاتا ہے تو میں ضرور ان کو دیکھتی ہوں اور اس میں ایڈ وغیرہ بھی جو آتے ہیں وہ بھی پورے دیکھتی ہوں تاکہ ان کو کوئی فائدہ ہو سکے ہماری طرف سے ہم اور تو کچھ فیلال نہیں کر سکتے تو جو کر سکتے ہیں وہ کریں ان کے لئے اور کافی سارے جو یوٹیوبرز ہیں جو مجھے پسند ہیں مجھے دل چاہتا ہے ان سے بات کرنے کا تو ان میں ایک جو ستارہ یاسین ہے میری فیوریٹ تو اتنا اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے اور دل چاہتا ہے کہ ستارہ سے میں بات کروں اور انشاءاللہ کوشش کروں گی ضرور میں بات کروں اور اس کو اپریشیٹ کروں اس کے لئے اور نیک دعائیں دے سکوں اور کچھ سرجیشن ہے تو وہ دے سکوں اور بہت اچھا لگتا ہے اسے بات کر کے اس کے بچوں کو دیکھ کے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ اسے صحت و تنرسی دے حمد دے اسی طرح سے اور وہ خوش رہے اور اس طرح ڈیسارڈ نہ ہوا کریں اور اللہ تعالیٰ چاہے ان کو خوش رکھے اسی طرح کامیاب کرتا رہے جیسے انہیں کر رہا ہے کامیاب اسی طرح بیبو کی روشنی ہے ان سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے اور ایک ریحانہ کا کچن تو ریحانہ مجھے بڑی پسند ہے وہ ان کی باتیں سننا مجھے اچھا لگتا ہے وے آف ٹاکنگ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تو ان سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے اور میری بیٹی کو بھی بہت پسند ہے وہ وہاں سے شارے بھی کر رہیے گا مجھے بھی بہت پسند ہے تو اچھا میں جب سب کے ولوگز دیکھتی ہوں تو ہم نے تھوڑی تھوڑی نشانیاں رکھی گئی تو ہم جو کچھ نہ کچھ بولتے تو پہچان جاتے ہیں یہ والا ولوگ دیکھ رہے اور ایک شبانہ ہے شبانہ باجی سے بھی بات کرنے کا دل چاہتا ہے وہ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ بہت نائس ہیں تو اس طرح جو میری اچھی اچھی بہنیں میرا بہت دل چاہتا ہے ان سے بات کرنے کا ایک سبین ہے اس کا بھی way of talking بہت اچھا بچاری وہ problem میں اللہ تعالیٰ اس کے problems بھی دور کرے ایک بانویں ان کے بھی problems دور کرے اللہ تعالیٰ تو سبین کے بھی بات کرنے کا انداز بہت اچھا ان سے بھی بات کرنے کا میرا کافی دل چاہتا ہے اور میں کروں گی بھی میرا ذرا موبائل بھی تھوڑا خراب ہوگی ٹوڑ گیا ہے وہ نا تو اس کی آدھی سکرین نظر ہی نہیں آرہی ہے ورنہ میں اس پر کافی کام کر لیتی ہوں تو ابھی وہ جو ہے بس بچارہ ایسے ہی چل تو صحیح رہا ہے آدھی سکرین غائب ہو گئی ہے اس کی تو میں دیکھاتی ہوں آپ کو موبائل ٹھیک تھاک تھا یہ بس گرہ ہے یہ اور یہاں سے یہ ٹوڑ گیا ہے اور اسکرین اس کی اس طرح دکھ رہی ہے ایک منٹ یہ آدھی دکھ رہی ہے آدھی بلیک ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو آدھی چیز سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ کیا ہے ہاں اور ویسے اگر ہم یہ روٹیٹ کریں تو یہ اس طرف سے دیکھ لیتی ہوں میں اگر دوسرا موبائل جس پر ویڈیو بنہ رہی ہے میری بیٹی کا ہے تو اس پر ہم اگر وہ فری نہ ہو تو پھر میں اس کو اس طرح سے ہاں فیوں دیکھ لیا اپنی نیچے والی کوئی پارٹ دیکھنا ہے تو وہ یوں ٹرن کر لیا یہ چل دا اج کل دا سب کچھ فیس بک اسی پر ہی تھا وہ اس طرح ہو گیا تو وہ آدھا تو سمجھ میں ہی نہیں آتا میں کیا کروں اس لیے میں کسی سے بھی بات نہیں کر پا رہی ہوں نہ کچھ بھی جو میری اپنی فرینڈز ہیں ان سے بھی کسی سے بھی بات نہیں رہی تو خیر فرینڈز تو میری بہت ہی کم ہیں بلکہ نہ انہیں کے برابر ہی ہیں اور ویسے بجھے ہم شروع سے بڑا شوق ہے فرینڈز بنانے کا تو اتنے ہی نہیں ہیں میری فرینڈز ہم نے یہ بات کی تھی عمرے وغیرہ کی تو خیر وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا بہت اچھا لگا شروع میں پہلے دن تو میری بیٹی جا رہا ہے تھوڑی گھبرا رہی تھی چھوٹی سی تھی سال سال کی اسے بایا پنایا ہوا تھا سکار پنایا ہوا تھا اور ہم جب عمرہ کر رہے تھے تواف کر رہے تھے خانے کعبہ میں تو ظاہر ہے وہاں اتنے لوگ ہوتے ہیں اور تواف کر رہے تھے تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں ظاہر لوگ اپنے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں بچوں کا نہیں کوئی خیال کر رہا تھا اپنے بچے خود ہی پکڑ کے سوال کے چلنا ہوتا ہے تو پیچھے سے پاؤں لگ رہے تھے اس کو چھوٹی ہے وہ آرام سے چل لیتی تو کیا ہے ہم یہاں کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں مجھے لگ رہے ہیں تو میں نے اس کو سمجھایا ہے اللہ کا گھر ہے ایسے نہیں بولتے اور اس کو یہاں اتنا ثواب ملتا ہے آرام سے یوں چلو میرے ساتھ پیچھے مت رہو تو اس کو وہاں سمجھ میں آیا اور پھر اس میں اتنا جوش آیا اتنا جذبہ آیا کہ ہر ٹائم اسے ہمارے ساتھ جانا ہوتا تھا ایک ٹائم بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہوتل میں رک جائے کسی نماز میں تواف میں اس کی طبیعت جو وہ چوٹی تھی تو بہت زیادہ خراب ہوتی تھی ٹانسلز کا ایشو تھا تو اس کو ہر وقت جو ہے وہ گھلہ خراب رہتا تھا اور بخار ہوتا تھا بہت زیادہ فیور ہوتا تھا ہم اس کی بہت ساری دمائیں آن سے ڈاکٹر سے لکھوا کے سیل کروا کے لے کر گئے تھے ہم تو جو ہے وہ کام بھی آئیں وہاں پر اور اس کی وجہ سے وہاں اتیاد بھی کرتے تھے کہ کوئی ایسی چیز ہم خود بھی نہ لیں یا کھائیں جو وہ بھی لے مگر ہم مدینہ گئے تھے تو وہاں اس کی طبیعت پر تھوڑی زیادہ خراب ہوئی تھی واپسی میں اس کو بخار بھی ہو رہا تھا وومٹ بھی کرتی ہے پھر وہ اس کو زیادہ کنجشن ہو جائے تو خیر وہاں ٹائم بھی گزرا مگر اچھا گزرا اور تواف کیا اور میں نے سب کے نام سے بھی تواف کیا سارے رشتداروں کے نام سے تواف کیا تاکہ سب کو سواب ملے تو صرف اپنا ہی نہیں سوچنا چاہیے سب کے لیے سوچنا چاہیے اور دل میں ایسے رکھے خیالات کہ سب کو سواب پہنچے میں نے اس نیت سے ہی کیا تھا تواف بھی اور کہنا پورا جو ہے وہ تواف کرے ہم اور سب کو اس کا سواب پہنچے جو اس دنیا سے چلے گیا ان لوگوں کو بھی اور جو اس دنیا میں ہے جو کرنی سکتے ہیں ان سب کو بھی اس کا عجر و سواب ملے آمین سبح مامین تو خیر نائس بہت اچھا ایکسپیرنس تھا مکہ کا اور جو ہے وہاں پھر ہم مدینہ گئے وہاں کا بھی بہت اچھا ایکسپیرنس تھا پوری مدینہ منورہ ہم نے دیکھا مطلعہ مسجد نفبی بہت بڑی ہے اتنا آسان نہیں ہے اس کو پورے چاروں طرح سے گھم پھر کے دیکھنا اب تو بہت توسی کر دی گئی ہے تو اور جب میں پہلی دفعہ گئی تھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ چیکنگ ویکنگ بھی وہاں ہوتی موبائل آلاو نہیں ہوتے اندر لے جانا لیڈیز میں اس ٹائم تو نہیں تھے آلاو تو جو ہے وہ میں جیسے جانے لگی میرے ہاتھ میں ہی موبائل تھا تو وہ جو وہاں کھڑی ہوتی ہیں اب ان کو منتظم جو ہوتی ہیں وہاں کی پتہ نہیں مجھے کیا کہتے ہیں مگر جو جائنٹس میں ہوتے ہیں انہیں شورتے کہتے ہیں تو میں انہیں شورتی کہتی تو میں نے کہا یہ لیڈیز ہے تو اگر مجھے صحیح نہیں بتا تو معاف کیجئے گا صحیح بتا دیئے گا مجھے شورتی بتا تھا میں شورتی ہوتی تھی تو وہ کھڑی چیکنگ کر رہی تھی تو جیسے میری امی اور میری بیٹی تو اندر چلے گئے دروازے سے اور انہوں نے مجھے روک لیا کہہ لیے نا موبائل نا مطلب موبائل آپ نہیں لے جا سکتے اور کہہ رہی امانت امانت اتنا تو مجھے اور پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی یہ سارا تو بھی نہیں یادیتنی ہمیں نہیں سمجھایا یہ آگیا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو کسی کو امانت دے وہاں کس کو امانت دے تو کوئی بھی تو نہیں تھا ساتھ میں اب میں سوچ رہی ہوں کہ کہاں رکھوں تو پھر میں نے نا سوکس پہنے ہوئے تھے تو میں نے سوکس میں ہی اس کو اٹھ رکھ لیا پھر میں میں ڈر رہی تھی کہ کوئی کہیں چیک نہ کر لے کیا کروں کیسے جاؤں وہ تیک اتنی چیکنگ کر رہی تھی اچھی طرح سے تیک رہی تھی تو ابھی میں سوچی رہی تھی کہ کیا کروں پھر دو دروازے تھے ادھر بھی کھڑی تھی ادھر تو میں پہلے وہاں گئی تھی تو پھر میں دوسرے والے پھر ساتھ ہی تھے بیچ میں جو ہے وہ پارٹیشن تھا تو میں اس طرف والے میں آگئی یہاں دو الگ کھڑی تھی وہاں دو الگ کھڑی تھی تو یہاں آگئی اب یہاں آ کے میں یہی در رہی کہ کیا کروں اللہ تعالیٰ مجھے وہاں اندر لے جائے اور مسجد نبی کے اندر ماما اور میری بیٹی دونوں اندر چلے گئے تھے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور حضر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دعا کی کہ ہم آپ کے در پہ کھڑے ہوئے اور ہماری دعا قبول کریں کہ ہمیں اندر بلالے مسجد میں ہم کسی طرح داخل ہو جائے میں موبائل نہ تو کئی چھوڑ سکتی ہوں نہ ہوتل اتنا دور تھا وہاں جا کے بھی نہیں رکھ سکتی تھی وہ دونوں اندر چاہ چکی تھی میں جی پریشانی میں پہس چکی تھی پھر یقین کریں بس آپ وہاں دعا کریں ہر دعا آپ کی قبول ہوتی ہے ماشاءاللہ سے اور پیارے نبی جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جائیں اور دعا کریں اور قبول نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا تو ماشاءاللہ میری بھی دعا قبول ہوئی اور ایسا ہوا کہ وہاں اتنا رج بڑھ گیا رج بڑھ گیا اچانک ہی میرے ساتھ ایک ویل چیئر پہ خاتون تھی پتہ نہیں کسی اور گنٹری کے تھی لینگویجوین کی نہیں سمجھ آ رہی تھی اور ویل چیئر میں نا ایسے روڈ نکلی ہوئی تھی یوں کر کے ٹرن ہوئی ہوئی تھی نیچے بلکل نا ویل کے قریب ایسے ٹرن تھی تو ایک عورت کا بایا اس میں پھنس گیا وہ ہل نہیں سک رہی کیونکہ اور اتنا رش اتنا رش کہ کوئی جھک کے نکال نہیں سکتا تھا اتنا رش تھا میں بھی وہیں تھی اگر کوئی زور سے دھکا دیتا تو ایسا لگ رہا تھا میں گروں گی ویل چیئر پہ یا کچھ ہوگا اتنا دھکا بڑھا اتنے زیادہ لوگ بڑھا وہ چیخری اتنی فل کوشش کر رہی وہ نکال ہی نہیں سکتا کہنا ہم لوگ کے پاس اتنی جگہ ہم جھک سکیں کیونکہ ہم بلکل گتہ ہم گتہ ہی سب ہو گئے تھے اتنا زیادہ اتنا رش ہو گیا تھا اور اتنا ٹائم لگ گیا اس چیز میں پانچ چھے منٹ کتنے پتہ نہیں یاد نہیں مجھے کتنے منٹ لگ گئے اور وہ دھکا آخر میں تو دھکے ایسے تھے کہ یوں ہل رہے تھے ہم زور زور سے یوں یوں بس ایسے سے ہم لوگ ہل رہے تھے بس وہ دھکے کی وجہ سے نکل کے کئی بھاگ بھی نہیں سکتے تھے مغابا صلی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ لازم مومنٹ پھر اس کا اب آیا نکلا ہے پتہ نہیں بس اللہ تعالیٰ نے ایسے نکالا ہے جو کیوں میں کہہ رہی تھی کیا کیسے نکلے گا اس کا اس سے نکلا ہے اور پیچھے سے بس فلمی سین جو ہوتا ہے یوں نکلا اور پیچھے سے پریشار آیا ایک زبردست دھکا اور سب کے سب اندر پتہ نہیں کتنی تعداد ہوگی کتنے سو لو عورتیں ہوں گی وہ اور جب وہ بیچاری شرطیوں کھڑی دی انہیں بھی دھکا ایسا دھکا لگا انہیں سب اندر بھئی کہاں کی چیکنگ کہاں کا کیا سب اندر میں بھی اندر دھکے کے ساتھ اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے گھسایا جاؤ چلو اندر رکھو چیکنگ بھی دھری رہ گئی تو خیر اندر چلے گا وہی امبی کھڑی تھی میری ماما جلدی سے پوچھنی کیا ہو موبائل کا ابھی تو چپ تو ہو آپ آگے تو چلے یہاں سے پتہ نہیں کون سی چھٹی دھلے پھر آگے گئے یہ میری بیٹی اور جائے میری امی پریشان کری تھی کہ کیا ہوگا خیر ایسے ہم اندر گئے آج بھی میں وہ بھولتی نہیں ہوں واقعہ اتنے سال ہو گئے ایسا لگتا ہے ابھی کی بات ہے بس کیسے اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا آپ کو جنت البقی کا جو حصہ ہے وہاں تک گئے نماز پڑھی اور وہاں پہ ظاہر ہے ہر کنٹری کے لوگ آتے ہیں اور کوئی خیال نہیں کرتا ہم پاکستانی بیچارے بھلے دیکھنے میں موٹے کیوں نہ ہو سیعتمند مگر نا طاقت میں بالکل زیرو ہوتے ہیں اور وہ لوگ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں بڑھے لوگ بھی ان کے سودانی وغیرہ یا اور جہاں کہنا تو سود افریقہ کے یا کہیں کہ بھی تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ لوگ ایک ٹکر مانکہ جاتے ہیں اور آپ وہاں ان کی جو لیڈیز بیچاری اتنی عمروں کی ہیں مگر اسی آپ سے بھی زیادہ طاقت ہے موسیقی ہم